بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سب نہیں کیا تو چینل کو سب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں تو چلتے ہیں سب سے پہلے استخدوس کے مختلف ناموں کے بارے میں اس کو عربی میں استخدوس یا انسل ارواح ہندو میں ہندی میں دھارو فارسی میں استخدوس جاروب دماغ اردو میں دماغ کا جھاڑو استخدوس کے لفظی معنی ہی دماغ کا جھاڑو ہے اس لیے یہ اس کو استخدوس کا جاتا ہے دماغ کا جھاڑو کیونکہ یہ دم دماغ کے تمام امراض کا تیر بہدف جڑی بوٹی میں علاج ہے اس کا پودا جو ہے وہ جنگلی تلسی کی طرح ہوتا ہے یہ جنگلوں اور پہاڑوں کی نمناک زمین میں ربی کی فصل کے ساتھ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا تنہ آدھا میٹر لمبا اور کھردرا سا ہوتا ہے یہ اس کی ماہیت ہے اس کی پہچان ہے اگر آپ اس کی پہچان کرنا چاہیں تو اس کی پتے سفید نلگونیا پیلے سرخی مائل اور برگ ساتر کی طرح سے مشابہ ہوتے ہیں پھول بکسرت گچھوں میں اوپر کے پتے جو تلسی کی بالیوں کی طرح ہوتے ہیں ان میں تخم بھرے ہوتے ہیں ان میں تیز کافور کی طرح خوشبو ہوتی ہے جن کا مزہ تیز اور کڑوا ہوتا ہے تخم رائی کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تخم کچھ چٹ پٹے سے سیاہی مائل زرد ہوتے ہیں اس سے کافور کی طرح کابو اور ذائقہ آتا ہے اس خدوس کے خوشک شدہ پتے پھول اور دوا بکسرت استعمال کی جاتی ہیں مقام پدیش اس کا کشمیر ہے پاکستان کے علاوہ عرب بھارت حمالیہ میں چار ہزار سے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی تک بھوٹان اور نیپال وغیرہ میں پیدا ہوتا ہے کشمیر میں اس کی کئی قسم خدرو پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہسپانیہ اور اٹلی میں بھی بکسرت پیدا ہوتا ہے زائقہ اس کا تیز اور تلخ مزاج گرم اور خوشک باز کے نزدیک گرم خوشک درجہ دو میں اور باز کے نزدیک درجہ اول میں بہرحال گرم خوشک ہے یہ صدا افعال اس کے یہ ہے صدا میں مقوی اور منقی دماغ اور آساب مقوی میدہ کاثر ریاہ مسلح بلغم صدا محلل اور مفتع اور جالی اس کے افعال ہیں اس کا خاص نفع یہ ہے کہ یہ سردرد آساب اور دماغی سردرد دماغ کا تنقیہ کرنے کے لیے عجیب الاسر دروا ہے مزر نازک مزاج لوگوں کے لیے یہ نقصان دے ہیں مدلی اور بیچانی پیدا کرتی ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے شربت لیمون اور گوند کتیرہ کا استعمال طبیب لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں یہ اس کا خاص نفع ہے اچھا اس کے مشہور جو مرقبات مارکیٹ میں ملتے ہیں بنی بنائی دوائیاں اس میں اتریفل استخدوس ماجون ازراکی تریاکی نزلہ ماجون نجاح وغیرہ یہ اس طرح کی میڈیسن جو مشہور پینٹٹ میڈیسنز ہیں اور بہت کمپنیاں بہت دوائے درد شکی کا آدھے سر کے درد میں آپ اس کو دھنیا خوشک دو گرام استخدوس تین گرام کالی مرک شہی عدد باریک صفوف بنائیں صبح سورج نکلنے سے پہلے پانچ یا چھ پتاشے کلا دیں اور ایک گھنٹہ بستر پر آراند کریں اس طرح سے دوائے درد شکی کا جو ہے وہ بہترین نسخہ ہے آدھے سر کے درد کے لیے اسی طرح اتریفل استخدوس یہ دماغی فضلات کو صاف کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوائے ہو ہی نہیں سکتی سر کے درد کو دور کرتا ہے اس کو لگتار استعمال کرنا بالوں کو سیاہ رکھتا ہے نسخہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں چھلکا حرد زرد چھلکا حرد قابلی چھلکا بہیڑا قابلی حرد اور عاملہ صاف سنا مکی کے پتے تربد سفید بسفائج استخدوس مستقی افتیموں کشمش منقع ہر ایک بیس گرام سب دوائوں کو کوٹ چھان لیں اور روگن بادام شیری سو گرام میں خوب مل کر شہد خالص سات سو پچھتر گرام کے قوام میں ملا کر رکھ لیں یہ اتریفل استخدوس کا نسخہ ہے تو یہ دماغ کے تمام امراض اور دماغ کا تنکیہ کرنے کے لیے بہترین ہے اس کی آپ خوراک جو ہے وہ چھ گرام سے دس گرام تک ارکے سونف یا ارکے گاؤزبان یا تازہ پانی کی حمراہ ایک سو پچیس گرام یہ تازہ پانی لے کر اس کے ساتھ آپ نحارمو استعمال کر سکتے ہیں سوتے وقت شربت استخدوس میں سوداوی اور بلگمی مواد کو نکالنے والا یہ شربت دماغ کا تنکیہ کرتا ہے آپ اس میں اسی گرام استخدوس لیں بس فائج بادر نجبویا گاؤزبان ہر ایک پندرہ گرام سب دوائوں کو پانی میں جوش دے کر اور مل کر چھان کر چینی سفید آدھا کلو ملا کر اس کا شربت کا قوام بنیں شربت کے قوام پر جب آجات اتار کے رکھ لیں یہ آپ کو شربت استخدوس ہے ماجونی نجا دماغی امراض میں مفید ہے چھلکہ ہرڑ پیلی چھلکہ ہرڑ کابلی چھلکہ ہرڑ کالی چھلکہ ہرڑ آملہ ہر ایک تیس گرام بس فائج فستقی افتیمون ولیتی استخدوس تربت سفید ہر ایک پندرہ گرام انسا بدویا کو کوٹ چان کر روگن بادام خالص میں چکنا کر کے تین گناہ شہد ملا کر اس کا قوام اس کے قوام میں ملا کر اس کو ملا کر رکھ لیں اور چالیس یوم کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے چالیس یوم اس کو پڑھ رہنے دینا ہے تو یہ ماجونی نجا کا خاصل خاص نسخہ ہے ناک کے کیڑے اگر ہوں تو اس میں آپ استخدوس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ استخدوس کے جو شاندہ کی ایک دو بوندی ڈراپر سے ڈالنے سے ناک کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں سر درد میں استخدوس کے پتوں کو پانی میں پیس کر اس کا ماتھی پر لیپ کرنے سے درد سر کو آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو استخدوس کا مربع اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں استخدوس کے تازہ فول لے کر تین گناچینی ملا کر مربع بنا لیں پندرہ گرام تازہ پانی کے ساتھ لینے سے دماغی پریشانی اور دماغی امراض جس میں مرگی، مراک، مالی خولیا، وہم، وسواس، جنون، ڈر دیگر دماغی امراض ہیں سب کے لیے یہ مربع مفید ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو گئی جس میں ہم نے استخدوس دماغ کا جھاڑو اس کی پہچان اور فائدے اور مختلف عیماریاں میں اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کے ہیں یہ ہم نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں تو انشاءاللہ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ نئی جوڑی بڑی کے صداف کی احتمال میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ